بلاول بھٹو زرداری کی نواز شریف کو مناظرے کی دعوت بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے انہیں عوامی مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے رائیوینڈ والے سمجھتے ہیں وہ خود بخود الیکشن جیتیں گے آج فروری کو تیر کی بارش ہوگی اور شیر کا شکار کریں گے نون لکھ والے لاہور سے متعلق غلط تاثر دے رہے ہیں لاہور میں سونے کی سڑکیں اور دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہیں سیف ٹوٹی سڑکیں اور عوام مہنگائی سے دنگ ہیں یہ جو پرانے پرانے سیاستان ہیں ان کو اگر فکر ہے تو اس کرسی پہ کسی نہ کسی طریقے سے چوتھی بار انہوں نے بیٹھنا ہے ہم تو ان کے ساتھ اب نہیں چل سکتے یہ رائیوینڈ والے سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے گیم سیٹ میچ کر دیا ہے انہوں نے ہمارے اپنے مخالف کا بند بس کر لیا ہے گھر سے نکلتے بھی نہیں ہیں خود بخود الیکشن جیتیں گے وہ وقت یاد کرو اور آج کا وقت دیکھو اس تبدیلی کی وجہ سے آج روٹی چار روپے کی بجائے بیس روپے کی ہو گئی ہے یہ پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے اگر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر حکومت نہ ختم کی جاتی آج یہاں پر کوئی شخص کوئی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا تبدیلی ٹولا نے پاکستان کے جسم پر کل ہارا مارا دجلی ہے نہ گیس ملک کا کیا حال کر دیا اقتدار میں آ کر مہنگائی ختم کریں گے نواز شریف کا عوام سے وعدہ قائد نون لیگ نے بورے والا میں جلسے سے خطاب میں کہا پاکستان کے حالات کو اتنا اچھا بنائیں گے کہ ہر گھر میں روزگار ہوگا سابق حکومت پر بھی تنس کے تیر برسا دیئے بولے نواز شریف کے دور میں روٹی چار روپے کی تھی آج پچیس روپے کی ہے یہ ہے تبدیلی ان کے دور میں بجلی کا بل پانسو روپے آتا تھا آج بیس ہزار روپے آتا ہے یہ ہے تبدیلی نون لیگ کو ووٹ دیں پھر عوام کے خدمت کریں گے یہ بھی بتا دیا کہ ان کی حکومت ختم نہ کی جاتی تو آج ہر گھر خوشحال ہوتا ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریاست کے تصور پر حملہ تھا وہ کسی ایک عمارت پر حملہ نہیں تھا وہ کسی ایک شخص پر حملہ نہیں تھا وہ کسی ایک ادارے پر حملہ نہیں تھا وہ پورے کے پورے کے جو ریاست کا تصور ہے وہ اس تصور پر حملہ تھا I'm pretty much sure کہ وہ جو بھی حکومت ہوگی وہ اپنے چیننجز پر کامو پا لے گی نو مئی ریاست کے تصور پر حملہ تھا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ملوث ہیں ساری جماعت کو تو فسادی نہیں کہہ سکتے نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکر کا 92 نیوز کو انٹرویو بولے الیکشن کے بعد عدم استحقام ختم ہو جائے گا الیکشن سے جو حکومت آئے گی وہ استحقام کے لیے کام کرے گی ہم کسی ایک جماعت کو سہولت فرام نہیں کر رہے تقریباً ایک جیسا سلوک کر رہے ہیں ایرانی حملے سے پاکستان کی خودمختاری کی خلاف ورزی ہوئی حملے کے جواب کا فیصلہ پاکستان کا اپنا تھا جواب کا کریڈٹ آرمی چیف کو دیتا ہوں مجھے نگرام وزیراعظم کی پرپوزل کا علم نہیں تھا آگے خود کو کسی مقصود رول میں نہیں دیکھ رہا سیاسی پلیٹ فارم کے حوالے سے ابھی تک نہیں سوچا تمام مخالف جماعتیں جو ہیں وہ پنجاب میں آ کے ووٹ مانگ رہی ہیں جلسہ کرنے کے لیے ان کو مشکل پیش آتی ہے کیونکہ جہاں وہ جلسہ کرتے ہیں تنقید وہ نواز شریف پر کرتے ہیں لیکن جس جگہ جلسہ کرتے ہیں آگے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے ہوتے ہیں پیچھے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں مخالف پنجاب میں آ کر نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں تنقید کرنے والوں کے صوبے کے سکولوں میں مویشی بندے ہوتے ہیں رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز کا نام لیے بغیر بلاول پھٹو کو جواب گورے والا میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے بولی جنوبی پنجاب کے خدمت صرف نواز شریف نے کی باقی جماعتیں جنوبی پنجاب کے نام پر سیاست کر رہی ہیں اسمان بزدار کو کوئی پہچانتا نہیں تھا بزدار کو کہنا پڑا پنجاب میں شہباز شریف لگا ہوا ہوں عوام کی خدمت کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں نوجوان شیر کو ووٹ دیں ہم انہیں روزگار دیں گے پی ٹی آئے رہنما بیریسٹر گوھر کا نواز شریف کو آٹھ پروری کی لندن فلائٹ کا مشورہ بونیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا نواز شریف آٹھ پروری کو لندن کے لیے اپنی فلائٹ کا بندوبست کریں بلاول بھٹو کی تربیت خرید اور خرید و فروخت کے لیے کی گئی لیکن ہم خوز ٹریڈنگ کو ناکام بنائیں گے مزید کہا کہ پی ٹی آئے کے امیدواروں کو ہر مقام پر تنگ کیا جا رہا ہے قرآن پر پی ٹی آئے امیدواروں کو حلف لینے کی کوئی ہدایات نہیں کی گئی اکثریت ملی تو وزیراعظم کے نام کا انتخاب بانی پی ٹی آئے کریں گے دو ہزار اٹھارہ میں دھاندلی سے ملک پر نجائز حکمدان مسلط کیا گیا فتنے نے ملکی مجید کی پوری امارت ہی گرا دی سربرا جے یو آئی ملانا فضل الرحمان کا مظفر گھر میں خطاب کہا ملک میں مہنگائی اور ہر گھر میں غربت ناچ رہی ہیں معاشر میں امن ہونے سے ملکی مجید بہتر ہوتی ہے جے یو آئی کی سیاست جاگیردار اور سمایہ دار کی سیاست نہیں سیاست مملکت کے اندر انسانی حقوق کے تحفظ کا نام ہے مخالفین پر بھی بار بولے تم لوگوں کے ساتھ سودا کرتے ہو ہم خدمتیں خلق کرتے ہیں الیکشن کے بعد خوش خبری آئے گی نواز شریف کے ساتھ مل کر ملکی معیشت کو بہتر بنائیں گے چیرمن اس تحقام پاکستان پارٹی جہانگیردرین کا ملتان یکارکنان سے خطاب کہا عوامی مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا سیاستی خاندان سے نہیں ہوں لوگوں کے ووٹ کا بدلہ دوں گا لوگوں کو روزگار دیں گے حلقے کی بہتری کے لیے ہر کوشش کروں گا صدر آئی پی پی عبدالعلم خان نے شہدرہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو مستحقم بنانے کا وقت آن پہنچا غریب کو نہیں غربت کو ختم کرنا ہوگا امیروں سے پیسے لے کر غریبوں پر لگانے ہوں گے موقع ملات اور علاقے کی محرومیوں کو دودھ کریں گے آٹھ پروری کو جیت عوام اور پیپلز پارٹی کی ہوگی پیپلز پارٹی غریب کی خدمت کو ایمان مانتی ہے آصفہ بھٹو زرداری کی گفتگو کہا بلاول بھٹو وزیراعظم بند کر عوام کی خدمت کریں گے تین سو یونٹ تک مفت بجلی دیں گے پیپلز پارٹی نے عورتوں کے لیے پنک بس دیں عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں ہم مل کر پاکستان کی تقدیر بدلیں گے راہنما مسلم لی قنون تلال چوہدری کا بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل کہا بلاول بھٹو بھی بانی پی ٹی آئی ٹو بن گئے وہ پیپلز پارٹی کے نہیں پی ٹی آئی کے سربرا بن گئے ثابت ہو گیا بلاول کے پاس صرف گالیوں کا پلان ہے احسان اقبال نے ناروال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا بانی پی ٹی آئی کے پاس سوائے دھرنے اور فساد کے کچھ نہیں قوم کو تقسیم کرنے کا مقصد امت میں انتشار پھیلانا ہے مریم اورنگزیف نے چویٹ میں کہا کہ مسلم لی قنون کا منشور تیار ہو گیا ہے نواز شریف آج جاری کریں گے حکومت ملنے پر عوام اور ملک کو بہرانوں سے نجات دلانے کا ایجنڈا پیش کریں گے مسلم لی قنون سے کوئی ناراضی نہیں میاں صاحب کو پہلے بتا دیا تھا پارٹی کے خلاف الیکشن نہیں لڑوں گا رہنما مسلم لی قنون شاہد خاکانہ باسی کی نائنٹ پونیوز کے پروگرام ہو کے رہا ہے میں گفتگو کہا تمام جماعتیں ناکام ہو چکی کسی جماعت کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں نئی جماعت ہی ملک کو اس مشکل سے نکال سکتی ہے دو سو سے تین سو یونٹ تک مفت کے وجلی کے وعدے پورے نہیں ہو سکتے مدنازے الیکشن سے ملک کو مزید نقصان ہوگا نون لیگ پی پی کو موقع ملا تو ملک کا نام روشن نام و نشان نہ ہوگا میر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحقہ ہیدراباد میں جلسے سے خطاب کہا دلاوت بھٹو کہہ رہا ہے مجھے وزیراعظم بنا دو اس لیے کہ ان کی والدہ اور نانا وزیراعظم تھے لندن سے واپس آنے والا کہتا ہے میں تین بار وزیراعظم رہا ہوں دل کرتا ہے مجھے ہی چوتھی بار بھی وزارت عظمہ مل جائے سابقہ حکمرانوں نے ملکی معیشت کو تباہ اپنی معیشت کو مضبوط کیا بیس سال سے سن رہا ہوں ہیدراباد میں یہ نیورسٹی چاہیے موٹروے کے نام پر ہیدراباد کے ساتھ دھوکا کیا گیا سپریم کورٹ نے چودری پرویز الہی کو انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی پرویز الہی ہلکا پی پی بتیس گجرا سے الیکشن لڑنگے قومی اسمبلی کی نشیستوں سے دسبردار ہو گئے کاغذات نامزدگی مصرد ہونے کے خلاف اپیل پر سمات میں جسٹس اترمین اللہ نے رمارکس دیئے ایسا تاثن نہیں جانا چاہیے کہ سب کچھ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے وارٹرز کو ان کے حق دہی سے محروم نہیں رکھا جانا چاہیے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں الیکشن کمیشن کو پرویز الہی کا نام اور انتخابی نشان بیلک پیپر پر چھاپنے کی ہدایت نائٹی ٹو نیوز کی خبر پر الیکشن کمیشن کا نوٹیس تیاسی جلسے میں شرکت کرنے پر قصور کی پی ایک سو اٹھٹر کا ریٹرننگ آفیسر موطل آفیسر کے خلاف ضابطے کی خلاف ورزی پر انکوائری کا حکم الیکشن کمیشن کی جیف سیکریٹری پنجاب کو اسیسٹرنٹ کمیشنل ایچ آر اینڈ ایم قصور کے خلاف کا روائی کی ہدایت محمد حفیظ بقا پوری ایک سو اٹھٹر کا ریٹرننگ آفیسر مکرر نوٹفکیشن جاری نائٹی ٹو نیوز نے رانہ سجاد کی استیاسی جماعت کے جلسے میں شرکت کی خبر نشر کی تھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھن کا راش موٹروے ایم ٹو لاہور سے شیخ پورا ایم ٹری فیز پور سے درخانہ تک بند لاہور سیالکورٹ موٹروے ایم الیون پر محمود بوٹی سے کالا شاہ کاخو تک ٹریفک موٹل قومی شہران پر بھی دھون کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر موٹروے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت موسیقی